سپریم کورٹ نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں اقلیتوں کی نشستیں بڑھانے سے متعلق درخواست مسترد کر دی لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقراہ رکھتے ہوئے عدالت نے ریمارکس دیئے کہ اقلیت نشستوں کی تعداد بڑھانے کے لیے آئین میں ترمیم درکار ہے پارلمنٹ کو آئین میں ترمیم کا حکم نہیں دے سکتے جسٹس اعجاز علیہ السلام نے ریمارکس دیئے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے پاس پارلمنٹ کو آئینی ترمیم کا حکم دینے کا اختیار نہیں ہے مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے امران وسیم سے امران وسیم بتائے گا سپریم کورٹ کی جانب سے اس معاملے پر کیا ریمارکس سامنے آئے جب الکل پاکستان انٹر فیتل لیگ کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ کے پیسلے کے اقلاب سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا اور درخواست کی گئی تھی کہ پارلمان کو حکم دیا جائے کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں جو اقلیتوں کی نشستیں ہیں ان کی تعداد بنانے کے لیے آئین میں ترمیم کرنے کا حکم دیا جائے آج جسٹس اعجاز علیہ السلام کی زبرائی میں دو رکھنی بینچ نے اس اپیل پر سماد کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا ہے اور اپیل کو عدالت کی جانب سے خارج کر دیا گیا ہے عدالت نے یہ کہا ہے کہ پارلمان کو آئین میں ترمیم کا حکم نہیں دے سکتے جبکہ درخواست خوزار وکیل کا یہ کہنا تھا کہ عبادی میں چونکہ بے تہاشا اضافہ ہوا ہے تو عبادی بڑھنے کے بعد جو اقلیتوں کی پارلمان میں نشستیں ہیں اس میں اضافہ ہونا چاہیے جس سے اجاز علیہ السلام نے کہا کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں کہ پارلمان کو آئینی ترمیم کا حکم دے سکے کیسے کہہ دیں پارلمان کو اقلیتوں کی جو نشستوں کی تعداد ہے اسے بڑھا دیا جائے بہت شکریہ میں آن بس نیم آپ نے آگاہ کیا پاکستان میں سیاحت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں سینڈال کانسل کے میئر مشتاق حسین نے بطور مہمانے خاص شرکت کی تفصیلات برمنگم سے خاور راجہ کی اس ریپورٹ میں پاکستان قدرتی وسائل سے مالہ مال اور ترقی و کامیابی کے بے پناہ مواقع کی سرزمین ہے پاکستان میں امنومان کی بہتر صورتحال کی وجہ سے ریل اسٹیٹ انڈسٹری ترقی کی شہرہ پر گام سن ہے اوورسیز کمیونٹی وطن عزیز میں محفوظ اور باعتماد سرمایہ کاری کر سکتی ہے ان خیالات کا اظہار ہیون ہوم برطانیہ کے زیر احتمام پاکستان میں ٹورزم اور انویسٹمنٹ کے فروغ کے لیے منقد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا گیا تقریب کے آرگنائزر ایم ڈی محمد فاروق خان نوید باجوا قائد عظم ٹرس کے چیرمن راجہ اشتیا خان میر آف سینڈرول کانسلر مشتاق بی پی ایف کے چیرمن اجاز صدیقی اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے زور دیا کیا اوورسیز کمیونٹی کو پاکستان میں موجود ترقی و کامیابی کے تمام مواقعوں سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے ہاں پر پورے ویسٹ میٹین سے بہت سارے بزنیس کمیونٹی سے کے لوگوں نے سوشل لوگوں نے پولیٹیکل لوگوں نے حصہ لیا اور ہمارا جو ایم تھا اس میں شمولیت کا کہ ہم پاکستان میں انویسمنٹ کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پرموٹ کریں اور جس سے ہمارے پاکستان کو دن دوگنی اور رات چھوگنی ترقی ملے گی آج ہم صرف اس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم پرائم نیسٹر امران خان کے وی ان کو لے کے آگے چلیں گے جو اس کا پرائم نیسٹر امران خان کا وی ان ہے ٹوریزم اور فارن فنڈنگ کے پر نا تو ہم اسی پر کام کر رہے ہیں ہم یہاں یوکے سے جتنے بھی انویسٹر ہیں ہم لے کے پاکستان جائیں گے اور ہم انشاءاللہ پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے پاکستان دنیا کا پانچپا بڑا ملک ہے اور پاکستان میں اس وقت جو ٹوریزم کا روجہان بڑا غیر ملکیوں نے بڑایا سکردو ائرپورٹ کھل گیا گلگٹ ملکستان میں اور دگر پاکستان کے علاقوں میں دنیا برگ لوگ جا رہے ہیں غیر ملکی ٹوریزم کے لیے ریسرچ کے لیے پاکستانی توجہ نہیں کرتے پاکستانی یوروپ میں اور میڈل ایسٹ میں جاتے پاکستانیاں کو جانا چاہیے پاکستانیاں کو انویسٹمنٹ کرنا چاہیے پاکستان ان کی اپنی سرزمین ہے وہ سر جو انویسٹمنٹ ہوگی ان کے اپنی خاندان اپنے اولاد اپنے ملک کا فیدہ ہوگا میرے صرف وزیراعظم پاکستان سے ایک درخواست ہے کہ وہ کم از کم ہمارے پاکستانی اورسیز کے ساتھ جو زیادیات ہوتی ہیں اس پہ توجہ دیں بہت زیادہ وہاں پہ ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہمیں وہاں پہ کوئی لفٹ نہیں کی جاتی جبکہ ہم پاکستان کرنسی کو اور یہ جو جتنی انویسٹمنٹ ہوگی پاکستان میں وہ یہاں کے بینک کے تھروں جائے گی یوکے بینک کے تھروں اور پاکستان بینک میں جائے گی تو اس سے پاکستان یعنی یوکے گورمنٹ کو بھی فائدہ ہوگا اور پاکستان گورمنٹ کو بھی فائدہ ہوگا مقررنی نے کہا کہ وطن عزیز پاکستان میں سیر و تفریق کے لیے انتہائی خوبصورت مقامات موجود ہیں ہمیں اپنی برطانوی نوجوان نسل کو پاکستان لے جانا چاہیے تاکہ وہ پاکستان کے اصل حسن اور قدرتی مناظر سے لطفندوز ہو سکیں اس موقع پر حکومت پاکستان سے بھی مطالبہ کیا گیا کہ اور سیس پاکستانیوں کو مزید اور بہتر سہولیات فرام کی جائیں خواہر راجہ نائنٹی ٹو نیوز برمنگم تحریک کشمیر ڈینوارک میں پانچ فروری یوم یک جہتی ہے کشمیر کے موقع پر ڈینش پارلیمنٹ میں کشمیر سولیڈیریٹی کے نام سے ایک کانفرنس کا انقاد کیا ڈینش پارلیمنٹ میں منقضہ اس کانفرنس میں عراقین پارلیمنٹ انسانی حقوق کی تنظیموں کے نمائندے دنیا بھر کی طرح تحریک کشمیر ڈینوارک نے پانچ فروری یوم یک جہتی ہے کشمیر کے موقع پر ڈینش پارلیمنٹ میں کشمیر سولیڈیریٹی کے نام سے ایک کانفرنس کا انقاد کیا ڈینش ممبران پارلیمنٹ نے کھل کر بھارتی مظالم کے خلاف آواز بلند کی ایوان میں تقریب کا آغاز تحریک کشمیر ڈینوارک کے نائب صدر ملک طاہر نے تلاوت قرآن حکیم سے کیا تحریک کشمیر ڈینوارک کے صدر عدیل احمد آسی نے اپنے صدارتی خطاب میں ممبران پارلیمنٹ سمیں تمام شرکہ کو خوش آمدید کہا اور اس کانفرنس کو ایک سنگے میل قرار دیا اس موقع پر ڈینوارک میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی افسر ہما یوسف نے کہا اقوام متحدہ مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی انسانی حقوق کی پامالیوں پر مکمل نظر رکھے ہوئے ہیں مسئلہ کشمیر پر ہر ممکن فورم پر آواز بلند کرنے والی ڈینوارک کے معروف مصنفہ نوول نگار اور انسانی حقوق کی علم بردار جینی ٹیلر کروس لینڈ لیمٹیڈ کے سی ای او نیل بروک بزنس کالج کے سابق پروفیسر بزنس کنسلٹنٹ اور تجزیہکار کرس لوویسن نے بھی اس کانفرنس میں بھارتی ظلم و ستم کے خلاف کھل کر بات کی متعدد بار سیٹی کانسلر متخب ہونے والی لویس مہن کے نیکو گرون فیلڈ اور کوپنہیگر میں کلچر کے سابق میر نے کہا اس کانفرنس سے انہیں مسئلہ کشمیر کے بارے میں بہت آگاہی ہوئی ہے آلٹرنیٹیو پارٹی کے نمائندے جان کرسٹو فرسن اور ڈینش پارلیمنٹ کے ممبر اباس ریزوی نے کہا کہ یورپین پارلیمنٹ بھی پریشان ہے کہ بھارت کشمیری میں مسلسل انسانی حقوق کو پامال کر رہا ہے پاکستانی نیاد متحرک رکن اسمبلی سکندر صدیق نے کہا کہ وہ پہلے رکنے پارلیمنٹ ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر کشمیریوں کی حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں ڈنمارک میں پاکستان کے صفیر احمد فاروق نے کہا ڈنمارک کے پارلیمنٹ میں آج اس مسئلہ کشمیر پر اگر بات ہو رہی ہے تو اس کی وجہ پاکستان کی سفارتی کاوشوں کے ساتھ وہ اخلاقی مدد ہے جو پاکستان کشمیریوں کے درد کو اپنے جسم کا درد سمجھتا ہے آخر میں تمام شرکہ میں اثنات تقسیم کی گئیں کہ وہ یاد رکھیں اس مسئلہ پر ہر فرد کو اگاہ رکھنا ہے تحریک کشمیر ڈنمارک کے صدر عدیل آسی نے اپنی ٹیم کا شکریہ بھی ادا کیا سپین کے شہر بارسلونہ میں گورن ہاؤس کے سامنے ندائی کشمیر ایسوسییشن کے ذرہ تمام کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے مظاہرہ کیا گیا جس میں بڑی تعداد میں کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی نے شرکت کی اس موقع پر فضا آزادی کشمیر اور بھارت مخالف نارو سے گھنچ دی رہی تفصیلات سپین سے شاہد احمد شاہد کی اس ریپورٹ میں کشمیر بنے گا نہتی عورتوں، معصوم بچوں، بوڑھوں اور نوجوانوں پر ڈھائی جانے والے بھارتی مظالم اور بہادر کشمیریوں سے اظہار جکجہتی کے لیے سپین کے شہر بارسلونہ میں گورنر ہاؤس کے سامنے ندائے کشمیر ایسوسیشن کے ذرہ تمام ایک بڑے مظاہرے کا احتمام کیا گیا جس میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی بڑی تعداد میں شریک تھی شرکانے بینرز اور پلیکارز اٹھا رکھے تھے اور وہ کشمیریوں کے حق میں اور بھارتی مظالم کے خلاف نارے لگاتے رہے مقررین کا کہنا تھا کہ آج کے اجتماع کا مقصد بھارتی جبر کے سامنے ڈٹ جانے والے بہادر کشمیری ماں بہنوں بیٹیوں اور شہدہ کو سلام پیش کرنا تھا دل جوش میں لا فریاد نہ کر تاثیر دکھا تقریر نہ کر دل جوش میں لا فریاد نہ کر تاثیر دکھا تقریر نہ کر یا طاقت سے کشمیر چھڑا یا عرضوے کشمیر نہ کر مسئلہ کشمیر کو سارے جورم میں جتنی میں ارگنیزیشن ہیں برپور طریقے سے وہ پیرس ہو وہ لندن ہو وہ برلن ہو اس میں انہوں نے جاگر کیا ہے اور ساری دنیا میں جو ورسید کشمیری ہیں وہ اپنے فرض کو نباہ رہے ہیں اور مسئلہ کشمیر اکوائی متحدہ کی قرادہ دو کے مطابق جلد حال ہوگا جب تک یہ ظلم انڈیا باندھ نہیں کرے گا تو ہم اسی طرح اتجاج پوری دنیا میں جاری رہیں گے اور ایک نہ ایک دن کشمیر بنے گا پاکستان پاکستان زندہ بار ہم پوری دنیا میں جتنے بھی انسان رہتے ہیں ان کو اپنا میسے دینا چاہتے ہیں کہ اٹھیں اپنی واض اٹھائیں ان مظلوموں بہن بائیوں کے لیے ان ماں کے لیے جن کو بدردی سے قتل کیا جا رہا ہے وہ چاہے کسی بھی مذہب سے ان کا تلق ہے اٹھیں واض اٹھائیں اس انسانیت کے لیے اپنے واض اٹھانی ہے تاکہ ان کو ازادی مل سکے وہ مودی ایک ٹیروریسٹ ہے دیستگرد ہے وہ ظلم و ستم دار ہے دن پر رات ان کے اوپر ظلم کر رہا ہے تو خدا رہا اٹھو اپنی واض بلاند کرو انڈیا جو جس نے بیسک حقوق سلب کی ہوئے ہیں کشمیریوں کے اور اتنے سالوں سے جو وہاں پہ تسلط کیا ہوا ہے ہم اقوام عالم سے اور انٹرنیشنل جو تنظیم میں ہیں ادارے ہیں ان سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس کا صدباب کیا جائے اس کو ختم کیا جائے اور ان کے بیسک حقوق کو بحال کیا جائے اقوام بالا کی جو توجہ ہے اس طرف مبزول کرائی جائے کہ خدا رہا آپ انسانیت کا درست دیتے ہیں انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو لیکن یہ پچھلے چوہتر سالوں کے اندر جو ایک گمبیر مسئلہ جو ہے وہ کشمیر کا بنا ہوا ہے تو جب کشمیر کی بات آتی ہے اس وقت آپ لوگ جو ہے انسانیت کو بھول جاتے ہیں اس سے آپ نظریں چراتے ہیں تقریب میں کونجرنل آف پاکستان سلیمان بابربیگ خاص طور پر شریک ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کشمیر میں ظلم کی انتہا ہے ان کا سب سے بنیادی حق رائٹ ٹو لائف آج ان سے چھینہ جا رہا ہے انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے سوال کیا کہ یو این کی گیارہ سے زائد قراردادوں پر کب عمل درامد ہوگا ظلم کی جو انتہا ہے وہ کشمیر میں آج دیکھنے میں آ رہی ہے نہ صرف یہ کہ ان کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے ان کو جو ان کا سب سے بنیادی حق ہے رائٹ ٹو لائف زندگی کا جو ان کا حق ہے وہ بھی ان سے آج چھینہ جا رہا ہے آپ دیکھ لیجے کشمیریوں کو بے دخل کر رہے ہیں وہی کام جو کہ باقی ممالک نے فلسطینیوں کے ساتھ کیا آج وہی کام ہمارے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے ان کو بے دخل کیا جا رہا ہے ان کی پراپرٹیز پہ باقی لوگوں کو آ کے آباد کیا جا رہا ہے ان کو ایک میجورٹی سے مائنورٹی بنانے کے ایک بڑی کوشش ہے اور اس کا جتنی بھی اس کی مضمت کی جائے جس جس فورم پہ کی جائے وہ کم ہے گیارہ سے زیادہ قراردادیں آئی ہیں یو این کی جی گیارہ سے زیادہ قراردادیں آئی ہیں اس پہ کب آخر کمیونٹی جو انٹرنیشنل کمیونٹی عمل درامت کرائے گی یہ ہمارا سوال ہے امام کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی کی شخصیات موجود تھی اور پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے اس اہد کے ساتھ آج اس پروگرام کو وائنڈ اپ کیا کہ جب تک مقبضہ کشمیر کے اندر امن نہیں ہو جاتا ہم اپنی جد و جہد کو جاری اور ساری تقریب میں انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی اور ایک منٹ کی خاموشی بھی اشتیار کی گئی آخر میں تقریب کے میزوان اور ندائے کشمیر ایسوسییشن کے صدر راجہ مختار سونی نے مسلم لیگ نون پاکستان پیپرس پارٹی پاکستان تحریک انصاف سمیت تمام شرقہ کا شکریہ ادا کیا جو بلا تفریق اس مظاہر میں شریک ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم اپنی پورا من جد و جہد کشمیر میں امن کے قیام تک جاری رکھیں گے جو مجھ کو زندہ جلا رہے ہیں وہ بے خبر ہیں کہ میری زنجیر دھیرے دھیرے پگھل رہی ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد احمد شاہد نائنٹی ٹو نیوز بارسلونا سپین سابق ناظم عالا کوہارٹ نصیم آفریدی ایکسپو دوہزار بیس دبائی پہنچے جہاں انہوں نے پاکستانی پاویلین کا دورہ کیا اس موقع پر انہوں نے نائنٹی نیرو نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایکسپو دوہزار بیس میں کیپی حکومت نے جس انداز میں اپنے صوبے کے حوالے سے دنیا کو آگاہ کیا وہ بہت ہی زبردست تھا کیپی کے میں سرمایہ کاری کے لیے بے شمار مواقع موجود ہیں ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں آج ہمارے جو اورسیز منسٹر ہیں آیوبا فریدی صاحب اور ہمارے نیشنل اسمبلی کی سپیکر اسد کیسر صاحب بھی دبائی میں موجود ہیں یقیناً دبائی ایکسپو 2020 کا جو ہمارے کیپی گورنمنٹ کا جو وہاں پہ اس وقت وہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں یقیناً بہت ہی بہترین اور بہت ہی زبردست اور خاص کر کیپی گورنمنٹ جو وہاں پہ پرفارم کر رہی ہے جو وہاں پہ ریپریزنٹ کر رہی ہے اور وہاں پہ جو ہمارے لوگ جا رہے ہیں بہت ہی زبردست اور میں خاص کر اپنے پاکستانیوں کو اور کیپی کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ کے پی کی جو ایکسپو ٹونٹی ٹونٹی تھی وہ بہت ہی زبردست تھی اور خاص کر میرا یہاں پہ جو ایکسپیرنس ہوا ہے ٹونٹی ٹونٹی ایکسپو کا بہت ہی زبردست رہا ہے کوہارٹ کے اور کے پی کے بہت بہت ہی لوگ بہت زیادہ لوگ یہاں پہ آئی ہوئے ہیں اور ان کے میرے یہی ایک میسج ہے کہ جو ہمارے کے پی گورنمنٹ یہاں پہ کیا ہوا ہے انشاءاللہ بہت ہی زبردست اور ابھی بھی اگر وہ آنا چاہتے ہیں یا وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو ایک موقع ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور آج چونکہ جو کی پی کی وہ کلوزنگ سرمنٹی بہت ہی زبردست پروگرام با رہا ہے وہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست حضیر عظم عمران خان کا حالیہ دورہ چین بہت اہمیت کا حامل ہے خطے کو دورست فوائد حاصل ہوں کے آپوزیشن جماعتوں کا اتحاد عمران خان کی عوام کے دلوں سے محبت کم نہیں کر سکتا ان خیالات کا اظہار یو اے کی ریاست چارجہ میں پی ٹی آئی رہنماؤں محمد نواز خان جدون حاجی میر حسن اور وقار احمد نے اشائیہ تقریب میں کیا مزید احوال زید مدستر خوشنود کی اس رپورٹ میں متحدہ ارب امراد کی ریاست چارجہ کے مقامی ریسٹورانڈ میں پی ٹی آئی یو اے کی متحرک رہنماں وقار احمد کی جانب سے سابق صدر پی ٹی آئی یو اے ای حاجی میر حسن اور نو منتقب صدر محمد نواز خان جدون کے احساس میں اشائیہ تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب میں اہم رہنماؤں نے شرکت کی اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر پی ٹی آئی یو اے ای محمد نواز خان جدون سابق صدر حاجی میر حسن اور میزبان وقار احمد نے وزیراعظم عمران خان کے دورہ چین کو کامیاب قرار دیا اور کہا کہ آپوزیشن کو پی ٹی آئی کی کامیابی حضم نہیں ہو رہی اشائیہ تقریب میں پی ٹی آئی رہنماؤں سلطان خٹک سردار علی خرشید خان ہمیش خان آیاس خان صدر پی ٹی آئی ایف اجیرہ زون عزیز خٹک سمیت سینئر صحافی سادیہ باسی نے بھی شرکت کی چائنہ کا میرے خال یہ سب سے امپورٹنٹ وزیٹ ہے کیونکہ دنیا جہاں کے جتنے بھی پریزیڈنٹ سے واکر ادھر اکٹے ہوئے اور بڑا اس کو پوری دنیا کی نظرے اس وقت اس پر ہے ہمارے پاس زمینے تو بہت ہے سب کچھ ہے لیکن ہمارے پاس ٹیک نہیں ہے ایڈوانسمنٹ نہیں ہے ہمارے پاس ٹیکنالوجی انڈسٹری نہیں ہے تو اگریکلچر کے سپیشلی جو انہوں نے آج بات کی کہ اگریکلچر میں بڑے چائنہ کے ساتھ مل کر پاکستان میں جتنی بھی اگریکلچر لینڈ ہے اس کو ڈیولپ کریں گے دنیا پر یہ کرونا نہیں آتا تھا تو پاکستان بہت آگے جاتا تھا اور عمران خان پاکستان کی لئے کرتا بھی ہے اور کرتے رہیں گے بھی اور ہم مطمئن ہیں خان صاحب سے کہ وہ پاکستان کی لئے ایک آم عظیم لیڈر ہے نواز جدون کیلئے جو ہمارے پی ٹی آئی کی یوئی کے پریزیڈنٹ بنے ہوئے تو اس کو مبارک بادین کے لئے سپیشل پاکستان سے آیا ہے اور حجی صاحب کی جو آتک بات ہے تو ماشاءاللہ حجی صاحب ہمارے ٹاپ لیڈرشپ میں شمار ہیں اور جتنے آپ یوئی میں دیکھتے ہو کہ مطبع جتنے بھی پی ٹی آئی ماشاءاللہ آج کل جتنے ایک ٹیو پہ اور جتنے مطبع کر رہے ہیں کم تو یہ سب حجی صاحب کا ٹیم ہے تقریب کے آخر میں پی ٹی آئی یو اے ای کے سابق اور موجودہ صدور کو پھولوں کے گلدستے پیش کیے گئے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سید مدثر خوشنود نائنٹی ٹو نیوز شارجہ متحدہ عرب امراد شمیری عوام سے ازاری یک جہتی کرنے کے لیے سعودی عرب میں سفارت خانہ پاکستان کے ذریعتبام تقریب منقد ہوئی جسے پاکستان میں سعودی عرب کے سابق سفیر علی آواز الاسیری سفارتی افسران سمیت کمیونٹی ممبران نے شرکت کر کے اس آسم کا اظہار کیا کہ مقبوضہ کشمیر کی آزادی تک کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے ریاض سے دیکھتے ہیں عمیر علی کی یہ ریپورٹ سعودی دار الحکومت ریاض میں سفارت خانہ پاکستان میں یوم یک جہتی کشمیر کے حوالے سے تقریب منقد ہوئی جس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان میں سعودی عرب کے سابق سفیر علی آواز الاسیری نے کہا کہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو کسی طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بترین پامالی جاری ہے سعودی عوام کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں سفیر پاکستان لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر کا کہنا تکے بھارت گدشتہ سات دھائیوں سے مقبوضہ کشمیر پر کابز ہے اور درندہ صرف مظالم تھا رہا ہے مگر ہم یہاں شہدہ کشمیر کو سلام پیش کرتے ہیں مگر ہم جہاں شہدہ کشمیر کو سلام پیش کرتے ہیں وہیں کشمیری نوجوانوں کی جرت کو بھی سراتے ہیں جو تحریک ازادی کو جاری رکھے ہوئے ہیں سفیر پاکستان کا کہنا تکے پاکستانی حکومت اور عوام مقبوضہ کشمیر کی جد و جہد ازادی میں سات کھڑی ہے اور ان کی سیاسی سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گی تقریب میں موجود پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کے افراد کا کہنا تکے ہم دنیا کے تمام اہم پلیٹ فارم پر مسئلہ کشمیر کو جاگر کرتے رہیں گے اور دنیا بھر کے سامنے بھارت کا مقروض چہرہ بے نکاب کرتے رہیں گے تقریب میں نامور کشمیری صحافی علیہ السرحیم نے مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے قرارداد بھی پیش کی جبکہ صدر پاکستان عارف علوی وزیر اعظم عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کے پیغامات بھی پڑھ کر سنائے گئے امیر علی نائنٹی ٹو نیوز ریاض سعودی عرب آپ کے ہر دل عزیز چینل باخبر باوسوق نائنٹی ٹو نیوز کی ساتمی سالگیرہ ملک بھر میں منائی گئی ہیر آفیس اور بیورو دفاتر سمیت مختلف شہروں میں تقریبات کا احتمام کیا گیا سالگیرہ کی مرکزی تقریب ہیر آفیس کے نیوز سٹوڈیو میں ہوئی نائنٹی ٹو نیوز کی ساتمی سالگیرہ کی تقریب چینل کے ملک بھر سے نام پر ستاروں کا جھرمت بن گئی ملک بھر سے آئے پروگرام اینکرز اور وہاں موجود نیوز اینکرز تقریب کی جان بن گئے نائنٹی ٹو نیوز کے معروف پروگرام نائٹ ایڈیشن کی میزبان شازیہ زیشان نے ابتدائی کلمات کہے ناظرین نائنٹی ٹو نیوز کی کامیابی کے سات سال آپ کے اعتماد کے سات سال آپ کے جو سات ہیں ہمارے سات اس کے سات سال آج مکمل ہوئے ہیں جس کی خوشیاں ہم ہر سال مناتے ہیں اور یہ جو سفر ہے سات سالوں کا یہ اتنا آسان نہیں رہا اس کے لیے سب نے دن رات محنت کی لگن کے ساتھ کام کیا بہت جدوجہد کی اور اس میں کسی ایک شخص نے کام نہیں کیا یہ نائنٹی ٹو نیوز کے تمام لوگوں کی مل کر محنت اور مشکت کا نتیجہ ہے آپ لوگوں کے اعتماد کا نتیجہ ہے کہ آج سات سالوں کے بعد کامیابی کا ایک اور سال ہم منا رہے ہیں اس کے بعد سالگیرہ کا کیک کٹا گیا اور یوں سب نے مل کر نائنٹی ٹو نیوز کی سالگیرہ کی خوشیاں منائے ہم ہیں نائن کے جو ہر را ہمارے جس جو ہم ہیں نائن کے جو ہمارے جس 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 جو موسیقا 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 موسیقا